بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد نماز والی جگہ بیٹھ کر ذکر کرنے کی فضیلت اللہ کے ذکر کی فضیلت محترم ناظرین بخاری کی روایت ہے کہ جب انسان نماز پڑھ کے اپنے ہی مسلے پر بیٹھا رہتا ہے جہاں اس کے قدم ہے جہاں سجدہ کرتا ہے یہ جگہ اس کا مسلہ ہے جہاں جب تک بیٹھا رہے گا اللہ کا ذکر کرتا رہے ایک نہیں دس نہیں سو نہیں ایک ہزار فرشتے ہیں جو اس شخص کے لئے دعائیں کرتے ہیں صحیح بخاری کی دوسری روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے نورانی فرشتے آ جاتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خلا بھر جاتا ہے اور وہ تین دعائیں اس شخص کے لئے کرنے لگ جاتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے دعائیں کونسی ہیں اللہم مغفر لی اللہم مرحم اللہم تب علی یا اللہ اسے معاف کر دے اے میرے مالک ان کے اوپر رحمت کا نزول فرما اے اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما دیانہ تاری سے بتائیے کھربوں کے تعداد میں فرشتے جب ہستی کے لئے یہ تین دعائیں کریں اور وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے لے اس سے بڑا بھی کوئی سعادت مند ہو سکتا ہے ایک حدیث ہے جو فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان ایک پردہ حیل ہے وہ موت کا پردہ ہے جس دن آنکھیں بند ہوں گی یہ جنتی مہمان ہوگا اور حدیث کا کہتی ہے جو نماز کے بعد تین تیس مرتبہ سبحان اللہ کہے تین تیس مرتبہ الحمدللہ کہیں اور تین تیس مرتبہ اللہ اکبر کہیں یہ نینانوے ہو گئے سو کو مکمل کرتے ہوئے یہ کہہ دیں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں خواہ و سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں اور حیرانگی کی بات ہے آج جادو ٹونا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حقبہ بن عامر کہتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد دو صورتیں کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس پڑھ لیتا ہے تو اس پر پوری زندگی جادو نہیں ہوگا امام ابن تیمیمہ رحمت اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو کوئی ان سے مصافحہ کرتا نماز پڑھنے کے بعد تو مصافحہ نہیں کرتے تھے وہ موہ پر ہاتھ رکھ لیتے کہتے میں ذکر کر رہا ہوں نماز کے بعد مصافحہ کرنا سنت نہیں ذکر کرنا سنت ہے اور کہتے یہ میرا کھانا ہے اگر میں نے کھانا نہ کھایا تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا اس لئے میرے پیارے بزرگو اور بھائیو اس طرح کی مجالس کا اصل مقصد ہوتا ہے تربیہ تو اگر ایندہ سے ہماری عادت بن گئی ذکر کی تو ہماری آج کی مجلس اللہ نے قبول کر لی اس لئے سن سن کے تو آج ہم بڑھے ہوتے جا رہے ہیں ہمیں ان چیزوں کا اپنے زندگی میں شامل کرنا چاہیے حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک دیہاتی نے سوال کیا کون سا آدمی بہتر ہے آپ نے اشارت فرمایا نیک بخت اور سعادت ہے اس شخص کے لئے جس کی عمر طویل ہو اور اس کے آمال اچھے ہوں اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ کون سے آمال افضل ہیں آپ نے اشارت فرمایا جب تو دنیا سے جدا ہو رہا ہو تو تری زبان ذکر الہی سے تر ہو حضرت معاذ بن جمل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اہد جنت کو دنیا کی صرف اس ساتھ کا قلق ہوگا جو ذکر الہی سے خالی رہ گئی ہوگی حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب کوئی جماعت ذکر الہی کے لئے بیٹھتی ہے تو فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں رحمت اس جماعت کو ڈھاپ لیتی ہے اور اس پر سکون و اتمنان کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اپنی بارگاہ میں حاضر فرشتوں سے کرتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ذکر الہی کے لئے اپنے ہونٹ ہلاتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ فتح علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے میں اپنے بندہ کے گمان سے زیادہ قریب ہوں جو وہ مجھ سے رکھتا ہے اور جب وہ ذکر الہی کرے تو میں اس کے ساتھ ہوں اگر وہ اپنے دل میں ذکر کرے تو میں اپنے قریب میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور وہ کسی جماعت میں ذکر کرے تو میں اس سے افضل تمامیں اس کا تذکرہ کرتا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں جمع ہوئے ہو اس میں سے بعض لوگوں نے ارض کیا ہم اللہ کے ذکر و حمد کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت فرما کر ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے آپ نے ارشاد فرمایا واللہ کیا تم صرف اسی لئے جمع ہوئے ہو انہوں نے ارض کیا واللہ ہم صرف اسی غرض سے جمع ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کسی تحمت کے سبب سے تمہیں قسم نہیں دی بلکہ بات یہ ہے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے بتایا کہ اللہ عز و جل مجمع ملائکہ میں تم پر فخر کر رہا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان فرزند آدم کے دل سے چپکا رہتا ہے جب وہ ذکرِ الہی کرتا ہے تو اس سے دور بھاگ جاتا ہے اور جب فرزند آدم ذکرِ الہی سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکرِ الہی سے خالی گفتگو نہ کرو کیونکہ بغیر ذکرِ الہی کے زیادہ باتیں کرنا دل کی سختی اور شقاوت کا سبب ہے اور اللہ سے زیادہ دور ہوتا ہے وہ شخص جس کے دل میں شقاوت ہے عبداللہ بن مسر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ پر اسلام کے بہت سے احکام ہیں ایسی چیز بتلائیں کہ میں اسے لازم پکڑوں آپ نے انشاءت فرمایا اپنے زبان ذکرِ الہی سے ہمیشہ تر رکھو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا ذکرِ الہی کرنے والوں کو وہ پا جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں اور تمہارا مطلوب مل گیا پھر وہ فرشتے ذکرِ الہی کرنے والوں کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھاپ لیتے ہیں اور اللہ رب العزت ان فرشتوں سے ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں حالانکہ اللہ ان فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے فرشتے ارض کرتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح و تحمید کر رہی ہیں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے فرشتے ارض کرتے ہیں تیری ذات پاک کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا رب تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا فرشتے ارض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ پاتے تو تیری عبادت تیری تحمجید تیری تسبیح اور زیادہ کرتے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے جنت کے طلبگار ہیں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے فرشتے عرض کرتے ہیں تیری ذات پاک کی قسم انہوں نے جنت نہیں دیکھی رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جنت دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا فرشتے عرض کرتے ہیں اگر یہ لوگ جنت دیکھ لیتے تو اس کی حرس اور طلب اور رغبت اور زیادہ بڑھ جاتی رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور وہ کیا کر رہے تھے فرشتے ارز کرتے ہیں وہ پناہ مانگ رہے تھے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کسی سے پناہ مانگ رہے تھے فرشتے ارز کرتے ہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے فرشتے ارز کرتے ہیں اب تیری ذات پاک کی قسم انہوں نے دیکھا نہیں ہے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اس سے اور زیادہ دور بھاگتے اور خوف کھاتے رب تعالی ارشاد فرماتا ہے فرشتو تم گواہ رہو کہ میں نے انہیں بخش دیا ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ ان لوگوں میں ایک شخص ان ذکر کرنے والوں میں شامل نہیں ہے وہ اپنے کسی ضرورت سے وہاں موجود ہے رب تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے بھی محروم نہیں